بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹوپک میں ڈسکس کروں گا وہ ہے انڈیکیٹنگ انسرٹینیٹیز یہ آپ کا چپٹر نمبر ون میئرمنٹ سے ہے اور اس ٹوپک سے ایم سی کیوز مست آتے ہیں مطلب نائنٹی نائن پرسنٹ بات شور ہے کہ اس ٹوپک سے ایم سی کیو آ جاتا ہے اور آپ لوگ پریویس جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹنگ انسرٹینیٹیز سے ایم سی کیو آ جاتا ہے سٹوڈنٹس کو یہ ٹوپک مشکل لگتا ہے جبکہ سب سے آسان ٹوپک یہ ہوتا ہے اصل میں یہ میڈیکل والے ایک سر ان کو توڑا کرکولیشن میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپک مشکل ہے لیکن بہت آسان ہے یہ ٹھیک ہے آپ مجھے سنیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا انڈیکیٹنگ انسرٹینیٹیز سے ایم سی کیو آ جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انڈیکیٹنگ انسرٹینیٹیز میں ہمارا مشن کیا ہے اس ٹوپک کا مشن کیا ہوگا تو پہلے اس ٹوپک کے بیسک کنسپٹ کو توڑا سیکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا مائنڈ انٹر ہو جائے اس ٹوپک میں جس ٹوپک کو آپ سمجھنے والے ہو اس نالج میں آپ کا مائنڈ انٹر ہو جائے اس نالج کو ابھی آپ سمجھنے والے ہو ٹھیک ہے اس دنیا میں آپ کا ذہن انٹر ہونا چاہیے تو اور پھر میں اس پر بڑے انٹرسٹنگ ایم سی کیوز کرا دیتا ہوں اس کے جو مختلف رولز ہے وہ سمجھاتا ہوں اور پھر ایڈ میں میں آپ کو ایک سیمپل سی بات بتا دوں گے ایک سیمپل سا ایم سی کیو کرا کے آپ لوگ کو یہ پورا ٹاپک کلیر کر دوں گا کہ اب اس ٹاپک پہ اگر ایم سی کیو آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس میتھر سیم سی کیو کو کرنا ہوگا تو ہے بڑا آسان آپ لوگ لیکچر کو انجوئے کرو ٹھیک ہے لیکچر سے مزہ لیا کرو آپ لوگ دل پہ بوجھ مت لیا کرو اب دیکھو میں آپ کو ایک سیمپل ایم سیمپل لیتا ہوں پھر میں ٹاپک کی طرف جاتا ہوں ایک جنرل ایم سیمپل ایم سیمپل کو سنو آپ کا دماغ کلیر ہو جائے گا دیکھیں اگر میں اگر آپ کے گھر میں ایک مہمان آ جائے ٹھیک ہے آپ اس کے لیے شربت بناتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو آپ وارٹر لیتے ہو اور اس میں روح حفظہ ملاتے ہو ٹھیک ہے تو مان لو کہ آپ نے جو پانی لیا ہے ایک گلاس پانی لیا ہے اس میں توڑا توڑا نمک ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ پیور وارٹر نہیں ہوا نا اس پیور وارٹر میں توڑا توڑا نمک ہے تو مینز یہ اس پیور وارٹر میں ایرر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایرر مان لو کہ اس میں تھوڑا نمک ہے تو وارٹر میں تو نمک نہیں ہونا چاہیے پیور وارٹر میں تو وہ جو نمک ہے وہ اس وارٹر کا ایرر ہو گیا اوکی آپ لوگ سمجھ رہے ہو پھر آپ کیا کر لے آپ نے روح حفظہ لیا ہے اور اس روح حفظہ میں مان لو کہ گھر میں بچوں نے یا کسی نے اس میں توڑا سا پیٹرول ڈال دیا ہے تو اس روح حفظہ میں بھی ایرر ہے کیونکہ کہ وہ پیور روح حفظہ تو نہیں ہوا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جو واتر ہے اس میں آپ روح حفظہ ملاتے ہیں اب آپ نے اس میں روح حفظہ ملایا آپ نے شربت تیار کیا ان دونوں کے میکسچر سے واتر اور روح حفظہ کے میکسچر سے آپ کے پاس شربت تیار ہوا اب آپ بتائیے ذرا واتر میں ایر تھا اس میں توڑا توڑا نمک کا ٹیسٹ تھا روح حفظہ میں ایر تھا اس میں توڑا توڑا پیٹرول کا ٹیسٹ تھا اب ان دونوں کے میکسچر سے جو شربت بن گیا تو کیا اس میں ایر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اب میں آپ کو مان لو کہ آپ نے مجھے وہ شربت پلایا ٹھیک ہے تو میں اس کو پی کے بتاتا ہوں کہ اوئی شاگردیار اس شربت میں نمک پلس پیٹرول کا ٹیسٹ تھا پیور شربت نہیں تھا تو میں نے کیا کیا میں نے اس شربت میں ایرر کو انڈیکیٹ کر دیا میں نے اس کو معلوم کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ جو آپ نے شربت تیار کیا ہے اس میں غلطی ہے اس میں ایرر ہے یہ پیور نہیں ہے اور وہ جو ایرر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نمک کا بھی ٹیسٹ ہے پلس پیٹرول کا بھی ٹیسٹ ہے تو میں نے انڈیکیٹنگ انسرٹینٹی والا کام کر دیا مطلب آپ نے انسرٹینٹی کر دی ہے اس میں آپ نے اس میں ایرر کیا ہے اور میں نے اس کو انڈیکیٹ کر دیا اس کو انڈیکیٹنگ انسرٹینٹی کے تھے اب آپ سنیں ذرا اب آپ لوگ کلیر ہو جاؤ گے کہ ہاں سر آپ ٹھیک بتا رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ فیزکس is the science of measurements فیزکس میں ہم فیزیکل فنومیناس کو جو ہمارے ارگرد مختلف فنومیناس ہوتے ہیں اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں فیزکس کی دنیا میں اور ہم ہلپ لیتے ہیں فیزیکل کوانٹیٹیز سے اب آپ بتائیے اگر آپ نے فیزکس کی دنیا میں انٹر ہونا ہے تو آپ کا واسطہ measurement سے آئے گا اور جب آپ کا واسطہ measurement سے آئے گا تو measurement جب آپ کریں گے تو آپ سے غلطی ضرور ہوگی فیزیکل کوانٹیٹی کو آپ میئر کرو گے کیونکہ فیزیکل کوانٹیٹیز کی مدد سے چیزوں کو explain کرتے ہو تو آپ فیزیکل کوانٹیٹی کو میئر کرو گے ابھی یہ green board پہ جا کر سمجھاؤں گا تو آپ کو ایک ایک لفظ clear ہو جائے گا تو جب آپ measurement کرتے ہیں تو error تو ضرور آئے گا error free measurement is impossible اب مان لو کہ آپ momentum معلوم کر رہے ہو چلو میں example لے رہا ہوں سنو ذرا practically جاتے ہیں concept کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ ایک ایک چیز clear کرو فیزیکس میں اگر ایک مرتبہ آپ کا concept clear ہوا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بڑا سام سبجک ہے دیکھیں اگر میں لے لو momentum P وہ ہمارے پاس MV کے برابر ہے مطلب ہے کہ میں ایک بوڈی کا momentum معلوم کرنا چاہتا ہوں linear momentum linear momentum کا اپنا ایک پورا concept ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں comprehensive lectures میں اس کو explain کروں گا ٹھیک ہے momentum MV کے برابر ہے یہ practically سوچا کرو M mass heavy velocity ہے آپ ایسے سمجھو کہ اگر میں ایک بوڈی ہوں اور میں move کر رہا ہوں motion میں ہوں تو آپ میرے بوڈی کا momentum معلوم کر سکتے ہو میرے بوڈی کا mass معلوم کرو گے 60 kg ہے اور میں جس velocity سے جا رہا ہوں 2 meter per second سے جا رہا ہوں یا 4 meter per second سے جا رہا ہوں یا جس سے بھی جا رہا ہوں آپ وہ velocity معلوم کرو گے تو یہ دو measurements آپ کرو گے اور پھر دونوں کو multiply کرو گے تو تب ہی آپ کے ساتھ momentum آئے گا ٹھیک ہے تو اب ذرا سمجھتے ہیں سنیں ذرا اگر میں اپنا mass measure کرو یا جس کوئی بھی چیز ہے اس کا mass میں measure کرتا ہوں میں momentum معلوم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے point کی طرف واپس آتا ہوں آپ لوگوں نے ادھر ادھر mind نہیں لے کر جانا اصل میں ہمارا dimension جو ہے indicating uncertainty کو explain کرنا ہے تو اب آپ physics کی دنیا میں انٹر ہوچ کے وہ چیزیں ہم اب یہاں پہ explain کریں گے میں نے آپ کو پہلے ایک example دیا اگر میں ایک body کا mass measure کرو اور سمجھو کہ وہ ہمارے پاس 50 kg ہے اب میں انسان ہوں physics کی دنیا میں error free measurement possible نہیں ہے ادھر میں لکھوں گا delta m delta m کا مطلب میرا یہاں پہ error ہے error ٹھیک ہے تو میں نے error کیا میں نے error کیا اس میں چلو میں لکھتا ہوں 1 kg کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ کو example دے رہا ہوں تو میں نے 1 kg error کیا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے body کی velocity معلوم کی اور وہ تھی چلو میں لیتا ہوں 100 m per second velocity تھی اس میں میں نے غلطی کی ہے delta v delta v error ہے velocity میں آپ نے کتنا error کیا delta v چلو میں لیتا ہوں 2 m per second اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ excuse me sir میرا آپ سے ایک سوال ہے جی بیٹا بتاؤ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس error کا پتہ کیسے چلے گا تو جناب یہ جو error کا پتہ ہم لگاتے ہیں یہ ہم جس instrument سے ہم میرمنٹ کرتے ہیں اسی instrument کے لیسٹ کاؤنٹ سے ہم error کو معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے comprehensive lecture میں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ least count سے یعنی میرنگ instrument کی مدد سے ہمیں ہمارے error کا پتہ کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کام اسی میرنگ instrument کے اندر ہوتا ہے میرنگ instrument سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا error کتنا possible ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس error ہوا اب میں نے momentum کو معلوم اب میں کیا کرتا ہوں میں اس error کا percentage error معلوم کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں point کی طرف آ رہا ہوں ابھی میں نے direct start پئی ہے لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں تو ابھی آپ کو clear ہو جائے گا آپ سنیں یہ mass ہے یہ اس میں error ہے یہ velocity ہے یہ اس میں error ہے میں mass میں percentage error معلوم کرنا چاہتا ہوں percentage error percentage error in mass آپ پورا لیکچر سنیں گے تو آپ لوگ میرے پورے باتوں کا سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں percentage error in mass اس کا فرمولہ یہ ہوگا my dear error error in mass divided by measured quantity divided by measured quantity divided by measured quantity اور multiply hundred percent یہ percentage error کا فرمولہ ہے آپ error کو measured quantity پہ divide کرو اور hundred percent کے ساتھ multiply کرو گے تو percentage error آئے گا آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ mass میں معلوم کر رہا ہوں تو mass میں error یہ ہے تو میں نے اُن پر لکھا error one kilogram یہ ہمارے پاس error ہے نیچے لکھوں گا میں 50 kilogram measured quantity 50 kilogram ہے آپ کو سمجھا رہی ہے measured quantity جو آپ نے measure کیا ہے error جو آپ نے غلطی کی ہے اور یہ دیکھو multiply hundred percent percentage error آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے my dear تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس یہ zero zero کے ساتھ cancel اور یہ five two کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا two percent error آ گیا آپ کے پاس two percent error in mass mass میں two percent error آ گیا ٹھیک ہے this is the percentage error in mass میں لکھوں گا this is a this is a percentage error this is the percentage error in mass یہ mass میں percentage error ہوا یہ ویلاسٹی والا ہم تھوڑا 3 کر دیں گے یا 4 کر دیں گے تاکہ سمجھ صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں پرسنٹیجر کا مطلب ہے کہ 100 میں کتنا ہوگا تو ٹھیک ہے نا اگر 50 kilogram میں آپ نے 1 kilogram کی غلطی کی ہے تو جب آپ 100 kilogram کی measurement کرو گے تو آپ کی غلطی 2 ہوگی تو 100 میں 2 کا مطلب ہوتا ہے 2 percent یعنی 100 میں 2 تو یہ آپ کے پاس یعنی 50 میں اگر آپ نے 1 kilogram غلطی کی ہے تو 100 میں کتنی کی ہوگی اس کو percentage error کہتے ہیں تو ہمارے پاس mass میں percentage error آیا یہ mass میں percentage error آیا 2 percent ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ 100 میں 3 ہے تو اگر آپ فارمولے کی مطلب سے نکالتے بھی ہے تو نکال لیں آپ percentage error percentage error in percentage یہی میرے initial lecture ہے اس indicating uncertainty پہ اور اس کو میں ان تک پہنچاؤں گا جس طرح میں نے dimension پہ بہت لیکچرز لے لیے اس میں زیادہ نہیں یہ دو تین لیکچرز ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو پورے کے پورے یہاں سے دیکھو ٹھیک ہے تو اس پورے سنو گے اور یہ میں ساتھ ساتھ لیکچرز اپلوڈ کرتا جاؤں گا میرے سیٹنگ میں تھوڑا مسئلہ آ رہے تو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ سیٹنگ برابر ہوئے تو میں پھر continuously بہت زیادہ زیادہ لیکچرز دیا کروں گا لیکن آپ لوگ درمیان میں اس کے پر مت کرو وہ لوگ جو پرمنٹ میرا لیکچرز دیکھ رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا بس آپ ویسے بھی گھر میں بیٹے ہو باہر نہیں نکل سکتے ہو تو سٹڈی کرو اور ایک ایک لیکچرز کو دیکھا کرو percentage error اگر میں نکالوں گا تو آپ لوگوں نے فرمولا پڑا ہے یہ ایرر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے میٹ کوانٹیٹی ہے تو 3 ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ اور ملٹیپلائے ہنڈرڈ پرسنٹ یونٹ لیکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یونٹ اوپر بھی آ جاتا ہے نیچے بھی آ جاتا ہے تو یہ کینسل ہو جاتے ہیں جس طرح یہاں پہ کینسل ہو گئے اور ویسے بھی پرسنٹیج کا یونٹ نہیں ہوتا پرسنٹیج کے ساتھ تو یونٹ نہیں ہوتا وہ تو ایک نمبر ہوتا ہے یعنی 2% 3% جو بھی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے ساتھ تباو برباد ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا 3% مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ویلاسٹی میں آپ کے پاس جو ایرر آیا وہ 3% ہے اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں سوال یہ ہے کہ اسکیوز می سر سر مومنٹم میں مومنٹم ماس اور ویلاسٹی کے پرادکٹ کے برابر ہے یس سر اگر میں مومنٹم معلوم کروں گا تو میں مومنٹم کسی بوڈی کا ہوتا ہے لینر مومنٹم کوئی بھی بوڈی جو موشن میں ہوتی ہے اس کے لئے ہم مومنٹم معلوم کرتے ہیں کیوں معلوم کرتے ہیں کیسے معلوم کرتے ہیں مومنٹم کو معلوم کرنے کا مقصد و مطلب کیا ہوتا ہے یہ کمپریہنسیو لیکچرز کا کام ہے یہاں پہ یہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے ٹوپک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میں ٹو دہ پوائنٹ بات کر رہا ہوں سر میں مومنٹم معلوم کرنا چاہ رہا تھا ہاں بیٹا ٹھیک ہے تو سر میں نے ماس کو معلوم کیا میں نے ویلیسٹی کو معلوم کیا پھر اس کو ملٹیپلائی کیا تو مومنٹم ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا سر مومنٹم مطلب ہے کہ 50 ملٹیپلائی 100 کر دیا سر لیکن ماس میں 2% ایرر تھا ٹھیک ہے بیٹا ویلیسٹی میں 3% ایرر تھا ٹھیک ہے بیٹا تو آپ سر آپ یہ بتائیں کہ یہ مومنٹم میں کتنا ایرر ہوگا تو ہم کیسے نکالیں گے مومنٹم میں ایرر کیا کریں گے ہم ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے یا ان دونوں کو سبٹریٹ کریں گے یا ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے what will be the solution to find out the error the percentage error in momentum how we can find out the percentage error in momentum تو اسی کو ہم نام دیتے ہیں indicating uncertainty یعنی آپ مومنٹم میں uncertainty کو indicate کر دو معلوم کر دو اس کو باہر نکالو وہ شو کر دو کہ وہ ہمارے پاس کتنی uncertainty ہو سکتی ہے مومنٹم میں جبکہ ماس اور ویلیسٹی میں آپ کو given ہے تو اس کے لئے جو rule ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہے product rule کیونکہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے نام دیا na product rule ابھی product rule بتاتا ہوں کہ کس طرح نکالتے ہیں uncertainty چونکہ ماس اور ویلیسٹی ادھر product میں ہے تو اس لئے ہم اس کو product rule کے دیا ہم کیا کرتے ہیں the percentage uncertainties are simply added the percentage uncertainties the percentage uncertainties اس میں یہ ہوگا the percentage uncertainties uncertainties are simply uncertainties are simply added are simply added وہ ہم add کریں گے added کیسے مطلب کیا ہے for example percentage uncertainty مطلب یہ ہے کہ percentage uncertainty percentage uncertainty uncertainty percentage uncertainty in momentum percentage uncertainty in momentum is equal to is equal to percentage آپ ذرا یہ دیکھا کریں percentage uncertainty in momentum is equal to तो आप डारेक किये लेके percentage uncertainty in a mass plus percentage uncertainty unc का मतलब मेरा uncertainty है in a velocity दोनों को simple हम add कर देंगे मतलब भी है कि हमारे पास percentage uncertainty in momentum P हो जाएगा percentage uncertainty in mass in mass plus और percentage uncertainty in a velocity velocity तो यह हो जाएगा हमारे पास percentage uncertainty in momentum is equal to 2% और 3% is equal to 5% तो मोमेंटम में 5% आ गया अब ज़रा इसको समझते हैं और एक और इंगल से इसको समझते हैं मतलब एक और जावी ऐसे इसको ज़रा देखते हैं इदर एक सवाल पेदा होता है excuse me sir जी बेटा बताओ सर यह जो momentum है यह तो मास और velocity का product है हाँ बिल्कुल जरहाटी के आया है दमाग बिल्कुल क्लेर हो जाएगा देखे हर चीज़ के रूल्स होते हैं और वो रूल्स पर जब आप उस पे सोचते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यह रूल ठीक है देखे अगर आप मेरे लिए शर्बत बना रहे हैं पानी में तोड़ा तोड़ा नमक है तो पानी में एरर है अनसरटिनिटी है रूहफजा में बिल्कुल पेवर है रूहफजा उसमें कोई पेट्रोल में ट्रोल नहीं है उसमें एरर नहीं है तो जब आप शर्बत बनाओगे تو نمک کا تو ٹیسٹ آئے گا نا اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ روحافظہ میں ارر نہیں تھا تو بس پانی کا بھی ارر ختم ہو گیا کیونکه روحافظہ آپ نے پیور ڈال لیا تو پانی بھی خود بخود پیور ہوا نہیں شربت میں نمک کا ٹیسٹ تو آئے گا اگر روحافظہ میں بھی پیٹرول کا ٹیسٹ ہو اور پانی میں بھی نمک کا ٹیسٹ ہو تو اس سے جب شربت بنے گا تو اس میں نمک اور پیٹرول دونوں کا ٹیسٹ آئے گا لیکن اگر پیٹرول کا ٹیسٹ نہیں ہے اس میں روحفظہ میں روحفظہ صاف ہے اور پانی میں نمک کا ٹیسٹ ہے تو پھر تو ریزلٹنٹ انسرٹینٹی نمک ہوگا نا نمک کا تو ٹیسٹ آئے گا نا تو یہی سیچویشن ادھر بھی ہے اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو چلو کر لیں آپ لوگ کی مان لیتے ہیں اگر ایسا ہوا کہ ہمارے پاس ماس میں 2% پی ایم وی کے برابر ہے اگر مان لو کہ ماس میں ہمارے پاس آپ مان لیں آپ مان لیں کہ ماس میں آپ کے پاس پی ایم وی کے برابر ہے ٹھیک ہے ماس میں آپ کے پاس 2% ایر ہے تو مومنٹم میں 2% ایر تو کنفرم ہوا کیونکہ مومنٹم ماس کے ملٹیپلیکیشن ویڈ ویلاسٹی سے بنا ہے ٹھیک ہے اور ویلاسٹی میں چلو آپ نے 0% ایر کیا تو پھر آپ کیا کرو گے 2 ملٹیپلائی 0 تو یہ تو 0% آیا تو کیا مومنٹم میں ایر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ماس کی وجہ سے تو ہوگا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ پانی کو یوز کرتے ہیں جس میں توڑا سا نمک ہو اور جو آپ روحفظہ استعمال کر رہے ہیں اس میں تو بالکل بھی پیٹرول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ روحفظہ پیور تھا تو اس نے پانی کو بھی پیور بنا کر آپ کے لئے بہت پیور شربت بنا دیا نہیں وہ نمک کا تو ٹیسٹ آئے گا تو آپ یہ بتاتے ہو کہ اس شربت میں نمک پلس روحفظہ کا ٹیسٹ ہے آپ اس طرح نہیں بتاتے ہو کہ نمک ملٹیپلائی روحفظہ یہ بات خلط آ رہی ہے ویسے بھی تو ہم انسرٹینٹیز کو ایڈ کرتے ہیں ادھر ملٹیپلائی نہیں کرتے اگر ملٹیپلائی کر کے ہم ریزلٹ نکالے تو پھر بات غلط آتی ہے ہو سکتا ہے ماس میں پرسنٹیج روحو ویلاسٹی میں نہ ہو تو پھر تو اس کو ملٹیپلائی کر کے زیرو آئے گا جبکہ مومنٹم صرف ویلاسٹی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ماس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا ریزلٹ آتے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرادکٹ رول ہمارے پاس ہے اسی طرح اب آپ یہ پہلے دیکھ لیں تو پھر میں آپ کو ان میں جب امسیکیوز کی طرف جاؤں گا تو پھر میں آپ کو ایک ہی رول بتا دوں گا ایک ہی میتھڑ بتا دوں گا کہ کوئی بھی امسیکیو آتا ہے تو آپ اسی ایک میتھڑ سے کیا کریں اسی طرح ہمارے پاس کوشنٹ رول ہے کوشنٹ رول بھی بلکل اس طرح ہے اور اس میں بھی میں آپ کو کنسپٹ کلیر کر دیتا ہوں اگر میں لکھوں وولٹیج وی آئی آر کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ میتھڑز ہیں میتھڑز کلیر کر اس میں ڈیفینیشن ورکسپینیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو آر ریزسٹنس ہے یہ ہمارے پاس ویڈ ڈیوائیڈڈ بائی آئی کے برابر ہوا اب ادھر ملٹیپلیکیشن نہیں ہے ادھر ڈیویجن ہے ادھر کیا ہے ملٹیپلیکیشن ہے باتوں کو سمجھا کرو ادھر ملٹیپلیکیشن ہے ادھر ڈیویجن ہے تو ادھر اگر ہمارے پاس ویڈ بات ہے اگر وولٹیج میں ہمارے پاس 3% ایرر ہے اور مان لو کہ کرن میں ہمارے پاس 5% ایرر ہے اور آپ سے بتایا گیا ہے یعنی اس کو میں ایک MCQ کی حالت میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ کہ the current is my year the current in a circuit the current in a circuit is my year the current in a circuit is my year is my year is my year with uncertainty میں میں یہ جب chapter in ہو جائے گا تو پھر میں دو تین گھنٹے مطلب ایک ایک گھنٹے کا لکھچرین تین گھنٹے ہو گئے تو میں MCQ's پہ پیور MCQ's پہ لیا کروں گا ٹھیک ہے نا اس میں پیور MCQ's ہوں گے میں نے در وائٹ بو یہ بورٹ پہ MCQ's لکھے ہوں گے اور سپیس چوڑا ہوگا اسی سپیس میں پھر میں اس کو سالف کروں گا جو بڑے انٹرسٹنگ MCQ's اور MCQ's جو بار بار آتے ہیں اور پھر میں اس میں آپ کو اور سمجھا ہوں گا the current in a circuit is my year with uncertainty with uncertainty of 5% 5% and in a voltage and and voltage is and the voltage is 3% what will be what will be the uncertainty ایک بات یاد رکھو جس چیز میں uncertainty مانگی گئی ہے اس کا آپ لکھو گے what will be the uncertainty what will be the uncertainty uncertainty in a resistance تو یہ mcq جب بھی آتا ہے ایسا mcq تو آپ کو کچھ چیزوں میں uncertainty given ہوتی ہے اور کچھ چیزوں میں آپ سے uncertainty مانگی گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے my dear تو جس چیز میں آپ uncertainty مانگی ہے اسی کا فارمولا آپ لکھو گے تو mcq آپ کو cover ہوگا ورنہ تو پھر سائن پہ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس voltage given ہے 5% اور current میں sorry current میں uncertainty given ہے current میں uncertainty given ہے current یہ current میں uncertainty given میں uncertainty given ہے 5% اور voltage میں uncertainty given ہے 3% لیکن ادھر resistance آر ہمارے پاس برابر ہے v by i کے یعنی دونوں کے ریشو کے برابر ہے تو اس کے لئے بھی ہم دونوں کو 8 کرتے ہو اور اس رول کو ہم نے quotient رول بتایا ہے مطلب سیم ہے پرائیٹ رول میں بھی 8 کرتے کوشن ٹرول میں بھی سیم کرتے ہیں رول کا نام اس لئے الگ کر دیا کیونکہ ہمارے پاس دیویزن میں ہے تو ہم یہ voltage میں ہمارے پاس 3% ہے اور یہ current میں ہمارے پاس 5% ہے تو percentage error in resistance ہوگا percentage error in current plus percentage error in voltage تو percentage error in resistance ہو جائے گا 5% اور plus 3% is equal to 5 6 7 8 یہ ہمارے پاس 8% تو ادھر بھی ہم نے یہ بھی 8 کرنا ہے اب اگر آپ میں سے ایک بندہ مجھ سے سوال کرے کہ سر اس کو divide کر دے تو چلو ٹھیک ہے آپ لوگ کی مان لیتے چلو میں ایک اور example برابر ہے اب اگر چلو میں آپ کی مان لیتا ہوں آپ کہتے ہو کہ سر ادھر تو یہ دونوں division میں ہے تو آپ resistance میں جب percentage ir معلوم کرتے ہو تو آپ دونوں کو ایڈ کیوں کرتے ہو آپ اس کو divide کر دو تو چلو میں آپ کی مان لیتا ہو یہ بات غلط ہے چلو آپ کی مان لیتے ہیں میں divide کر دیتا ہوں اب ادھر voltage میں اگر 8% error ہے تو resistance میں تو 8% error تو confirm ہو گیا voltage میں ٹھیک ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 8% ہوا کیونکہ voltage میں 8% ہے اور current میں بھی error کر دو 2% تو resistance current اور voltage کے measurement کے بعد آئے گا آپ پاس تو اگر آپ 2% پہ divide کر دو گے تو یہ تو اس سے بھی کم ہو جائے گا voltage کی وجہ سے 8% error ہوگا تو جب آپ divide کر دیں گے تو یہ تو 8% سے بھی کم آ جائے گا اس کا مطلب ہے this is wrong method آپ ہمیشہ اس کو aid کرو گے ٹھیک تو quotient rule میں بھی ہم چیزوں کو aid کرتے ہیں اب جو بڑا interesting rule ہے اور یہ میں آپ کو ادھر indicating uncertainty کا وہ rule بتا رہا ہوں جو final rule ہے جس میں آپ indicating on uncertainty کا کوئی بھی mcq کر سکتے ہو جو ایسے percentage mcq آتے پھر میں کو کچھ موڑ mcq بتاتا ہوں ٹھیک تو آپ غور سے سنو وہ ہے ہمارے پاس power rule یہ بڑا زبردست rule ہے یہ جو دو rules میں نے کرا دیا یہ بھی اندر ہی آجاتے ہیں اگر آپ یہ پاور ہے اس پاور کو اس quantity کے پرسنٹیج ایرر کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر mass میں آپ کے پاس 2 پرسنٹ ایرر ہے اور velocity میں آپ کے پاس 3 پرسنٹ ایرر ہے 3 پرسنٹ ایرر ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کینیٹک اینرڈی میں کتنے پرسنٹ ایرر ہوگا تو آپ کینیٹک اینرڈی میں پرسنٹیج ایرر کو کینیٹک اینرڈی میں اس طرح معلوم کروگے پرسنٹیج ایرر پرسنٹیج ایرر پرسنٹیج ایرر ان mass ان mass plus two times velocity کا پاور کیا ہے two times percentage ایرر دیکھوں گا کینیٹک اینرڈی میں جو پرسنٹیج ایرر ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا two پرسنٹ جو mass کا ہے plus velocity کا power کیا ہے 2 multiply 3 پرسنٹ تو میں کیا کر دوں گا کینیٹک اینرڈی میں ہمارے پاس آئے گا 2 پرسنٹ 6 پرسنٹ is equal to 8 پرسنٹ اس کو ہم power رول کہتے ہیں اب ادھر اس کا مطلب کیا ہے مطلب بھی ہے سنیں اگر میں ایک mcq لکھوں کہ ایک mcq میں آپ کے دو تین کنسپ کلیر ہوں گی اگر میں ایک mcq لکھوں اور وہ میں یہ لکھوں کہ the mass and velocity of a body the mass and آپ جر اس کو جلدی سنیں اور یہ لکچر ختم ہونے والا ہے ترٹی منٹس کا اس کے بعد پھر نیکس لکچر دیکھیں جہاں پہ یہ لکچر ختم ہوگا وہ ہی سٹارٹ ہوگا the mass and velocity of a body is measured with uncertainty is measured is measured اس میں کافی کام ہے لیکن ہے سمپل اگر یہ لکچر آپ کو سمجھ آگیا ہے تو سمجھ کہ آپ لوگ کو clear ہے بات آگے کچھ بھی نہیں یہ the mass and velocity of a body is measured with uncertainty of 3% and 4% respectively respectively what is the percentage error what will be what will be the percentage error what will be the percentage error in licked in momentum momentum and b kinetic energy in d percent error معلوم کرو تو اب ہم دیکھیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا یاد رکھو یاد رکھو percentage error mcq آپ very simple چیزوں solution کا طریقہ سیکھو اگر خدا نہ کرے آپ کے سر میں درد ہوگا تو آپ playground تو نہیں جاؤ گے college تو نہیں جاؤ گے school تو نہیں جاؤ گے academy تو نہیں جاؤ گے اب hospital جاؤ گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا solution hospital میں ہوتا ہے اسی طرح ہر 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 mcq کا solution جو ہوتا ہے اس کی جگہ پہ چان لو کہ آپ نے کہ جانا ہے تو جناب اس mcq بلکہ فیدز کے زیادر mcq کو کرنے کے لیے آپ کو فارمولا لکھنا ہوگا جس چیز میں آپ سے required ہے کوئی بھی جو demand آپ سے کیا گیا ہے مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو percentage uncertainty کچھ physical quantities میں given ہے اور کچھ physical quantities میں آپ سے percentage required ہے uncertainty required ہے تو جس چیز میں required ہے آپ اس کا فارمولا لکھو گے تو momentum p mv کے برابر ہے اور kiatic energy ہمارے پاس برابر ہے 1 over 2 mv square کے 1 over 2 کا بھی مطلب کو ایسا نا 1 over 2 constant میں error نہیں ہوتا 1 over 2 کا مطلب half ہوتا ہے وہ تو ہم measure نہیں کرتے تو اس میں ہوتا ہے جس چیز کو measure کرتے تو ہم پاس moment میں آیا 456 7 percent آیا ہمارے پاس mass میں 3 percent ہے اور velocity میں 4 percent ہے لیکن velocity کے اوپر power ہے square square 2 کے ساتھ multiply کروگے ایسا now کے آپ آپ